بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید ایف بی آر نے جس کے مطابق یہ ان کا ایک سرکولر ایشو ہوا تھا سیل ٹیکس کا بائیس جولائی کو جس کے مطابق انہوں نے جو پہلے احکامات دیئے تھے فیننس ایک دو ہزار انیس میں اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ ترامیم اور نرمی کی گئی ہے جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو سیلز ٹیکس ہے وہ صرف اور صرف ریجسٹر دکاندار جو ہے وہی آپ سے شناختی کارڈ مانگنے کا مجاز ہوگا عام خریداری پہ یا انریجسٹر پرسن کو شناختی کارڈ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی دوسرا یہ ہے کہ پچاس ہزار روپے کی سے کم اگر آپ کرتے ہیں خریداری تو اس کے اوپر بھی شناختی کارڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے تیسری چیز یہ ہے اس میں کہ یہ جو شرط ہے شناختی کارڈ دینے کی یہ ہر دکاندار کے لیے نہیں ہے جو بھی آپ کی گلی محلے میں یہ بیٹھا ہوا دکاندار ہے وہ آپ سے شناختی کارڈ نہیں مانگے گا یہ صرف اور صرف ٹائر ون کے جو ریٹیلرز ہیں یہ صرف وہ آپ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں وہ بھی اس صورت میں اگر آپ پچاس ہزار روپے سے زیادہ کا سامان خریدتے ہیں باقی ٹائر ون ریٹیلرز کیا ہوتے ہیں یہ اگر آپ اوپر دیکھیں تو ایک بٹن میں اس کے اندر میں نے وہ ویڈیو ایڈ کر دی ہے اس ویڈیو کے اوپر آپ جا کے ٹائر ون کے جو ریٹیلرز ہیں اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ جان سکتے ہیں اس کے بعد ایف بی آر نے اس کلیریفیکیشن کے اندر جو تھوڑی سی نرمی دی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ غلط شناختی کارڈ کا اندراج کریں گے تو اس صورت میں جو جو برڈن ہوگا وہ سیلر کے اوپر یا ریٹیلر کے اوپر ہوگا یہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی نرمی یہ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو بائر جو ہے وہ غلط شناختی کارڈ دیتا ہے اور گوڈ فیت ہے آپ کا تو اس صورت میں ریٹیلر سے پوچھا نہیں جائے گا یہاں پہ گوڈ فیت سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک منت کے اندر کوئی اکا دکا غلطی سے کوئی ایسا چانس ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اگر یہی انسٹینسز اگر رپیٹیٹلی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گوڈ فیت میں نہیں ہے یہ انٹینشنلی ایک پروگرامڈ وے میں کیا جا رہا ہے اسی طرح ایک اور کلیریفیکیشن آئی جو کہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اچھا فیصلہ کی ایف بی آر نے وہ یہاں کے محول کو دیکھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ اگر خواتین خریداری کریں گی تو وہ اپنا ذاتی شناختی کارڈ نہیں دیں گی وہ بلکہ اپنے خاوند والد یا بھائی کا شناختی کارڈ بھی دے سکتی ہیں غلط شناختی کارڈ کی صورت میں اگر گوڈ فیت نہ ہو تو ریٹیلر کے خلاف جو ہے وہ چیف کمیشنر کی اجازت سے ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے اور اگر غلط شناختی کارڈ والی جو ٹرانزکشنز ہیں ان کا والیم پانچ ملین سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں میمبر آپریشن میمبر آئی آر یا ڈی جی ایکسپورٹ کی اجازت سے اس ریٹیلر کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے بسیکلی اس پوری ایکسرسائز کا مطلب تو گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ تھا کہ ایکانومی کو ڈاکومنٹ کیا جا سکے تاکہ وہ جو ملینز آف ملینز کی پرچیزز ہو رہی ہیں ان کا پتہ لگایا جا سکے لیکن اب میرا مانا یہ بھی ہے کہ اس سے دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت کتنا اپنا گوڈ فیت شو کرتی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو انٹ تک سنا پلیز اس پہ کمیٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہوئی ہو تو اس کا لائک کا بٹن آپ نے پریس کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بیل آئیک آن کو ضرور دمائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور میری اس کاوش کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو بہت بہت شکریہ